ہم وہی کہیں کہ یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے جیسے بیلٹ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو حضور کیا صحیح مسئلہ ہے آپ بتائیں کیا آپ بتائیں محمد فیصل حسین قادری رزوی جلا فرخ آباد یو پی انڈیا والیکم السلام ورحمت اللہ اترم ننام محمد فیصل حسین قادری شاہ بیلٹ باندھ کر نماز ہو جائے گی وہ چمڑے کا ہو ریکزین کا ہو یا کسی اور بھی قسم کا ہو سوائے خنجیر کا چمڑا اور انسان کا یہ دو چیز چھوڑ گئے بکیا جتنے قسم کے بیلٹ آتے ہیں ان کو باندھ کر نماز ہو جائے گی اور جو لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ اس میں لوہا ہوتا ہے تو بیلٹ پہن کر نماز نہیں ہوگی وہ دراصل نئے نئے محقق ہیں اور انہوں نے بھی کتابوں کا ہو سکتا ہے مو بھی نہیں دیکھا ہوگا اور بیلا وضع قیاس کرتے ہیں جو کہ قیاس مال فارق ہے اس لیے کہ بیلٹ پہننے کے کام نہیں آتا ہے بیلٹ باندھنے کے کام آتا ہے یعنی پینٹ کو روکنے کے لیے آتا ہے شلوار کو روکنے کے لیے ہوتا ہے نہ کی اس کو پہننے کے لیے پہنا کیا جاتا ہے کپڑا ہو گیا، سٹ ہو گیا، کرتا ہو گیا اور پھر انگوٹھی ہو گیا، چین ہو گیا، گھڑی ہو گیا یہ سب چیز پہننے کے کام آتے ہیں نارا ہو گیا، بیلٹ ہو گیا یہ باندھنے کے کام آتے ہیں تو جو چیز باندھا جاتا ہے اس میں اگر لوخن لگا ہو اسٹیل لگا ہو یا کچھ لگا ہو تو اس سے نماز ہو جاتی آپ عرفانِ سریعت اٹھائیے عرفانِ سریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے پڑھیں وہاں پر شاف طور پر لکھا ہو گا ہے اور جو لوگے قیاس کرتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کی پینٹ پر بھی فتوہ دے دیں کیونکہ پینٹ کا جو حق ہوتا ہے وہ بھی لوہا کا ہوتا ہے اور پھر جو چین آتی ہیں جو YYK یا KEY وغیرہ کمپنیاں ہیں ان کی بقیہ چیز تو فرائیور یا پلاسٹک کی ہوتی ہیں لیکن جو اصل چین ہوتا ہے جسے پکڑ کر بند کیا جاتا ہے وہ لوہے کی آتی ہیں تو بہت سارے چیز ایسے ہیں یا پھر پاکٹ ہو گیا جسے پرس کہتے ہیں اس میں جو بٹن لگے ہوتے ہیں وہ بھی لوکھن کے ہوتے ہیں تو وہ سارے چیز باندھنے میں آتے ہیں نہ کی پہننے میں پہننا الگ ہے اگر کوئی چیز پہنتا ہے تو پھر نماز کا حکم دیا جائے گا مکروح تحریمی یعنی نامکمل اور اگر جو چیز باندھنے کے کام آتا ہے تو پھر اس پر حکم ہی دیا جائے گا کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے لہٰذا بیلٹ باندھنے کے کام آتا ہے پہننے کے نہیں موسیقی